بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹینتھ کلاس کی میت کی ایکسرسائز 3.1 کا کوسٹن نمبر ٹین حل کریں گے تو یہ مارے پاس اس کا فرسٹ جز ہے کمپلیٹ دا فالوینگ ایف ٹوینٹی فور اوور سیون ایس ایکوال ٹو سیکس اوور ایکس کے دن فور ایکس کس کے ایکوال ہوگا تو یہ ہم نے فائنٹ کرنا ہے ٹوینٹی فور اوور سیون ہمارے پاس سیکس اوور ایکس کے ایکوال ہے تو انہیں اب ہم کراس ملٹیپلائی کرا دیں گے سیون کو سیک کے ساتھ اور ٹوینٹی فور کو ایکس کے ساتھ ٹوینٹی فور کو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرائیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوینٹی فور ایکس سیون کو سیکس سے ملٹیپلائی کرائیں گے ٹوینٹی فور ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس 6 4 اور 24 تو یہاں ہمارے پاس x 7 اور 4 آگیا ہے تو ہم چاہیے تھا 4x کس کے ایک والہ گا تو 4 دھر ب raw ہے دوسری طرف جائے گا تو ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہاں ہمارے پاس x 7 کے ایک والہ گا ہے تو اس کا ہم دوسرا جو حل کرتے ہیں تو اس میں اس نے ہمیں کہا käyt ہوا ہے if 5A over 3X is equal to 15B over Y then AY ہم نے find کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں equal ہیں تو انہیں بھی اب ہم cross multiply کرا دیں گے اس طریقے سے 5A کو Y کے ساتھ جب 5A کو Y کے ساتھ کرائیں گے تو یہ 5A Y بن جائے گا 3X کو 15B کے ساتھ multiply کرانی ہے 5 ادھر multiply ہو رہا ہے دوسری طرح جائے گا divide ہو جائے گا 5 ones are 5s 5 threes are 15 تو یہ ہمارے پاس 3X multiply by 3B آگے ہے is equal to AY کے AY ہمارے پاس 9BX آ جائے گا تو اب ہم اس کا تیسرا جز حل کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہے 9PQ over 2LM is equal to 18P over 5M تو اب ہم نے 5Q کو find کرنا ہے تو اب ہم یہاں پہ cross multiply کرا دیتے ہیں 9PQ کو 5M کے ساتھ multiply کرانی ہے اور 2LM کو 18P کے ساتھ multiply کرا دیں گے تو اب ہمارے پاس یہاں پہ 5 multiply ہو رہا ہے دوسری طرف جائے گا تو divide ہو جائے گا تو اب ہمارے پاس 9PQ is equal to 2LM multiply by 18P over 5M آ گیا ہے تو کیونکہ یہ ہمارے پاس 9P ادھر multiply ہو رہا ہے تو دوسری طرف جائے گا تو divide ہو جائے گا تو ادھر آیا ہے تو divide ہو گیا ہے P کے ساتھ P cancel ہو گیا ہے اس M کے ساتھ یہ M چلا گیا ہے اور یہ 9's 1's are 9 9's 2's are 18 ہو گیا ہے تو یہاں ہمارے پاس Q equal to آ گیا ہے 4L over 5 کے کیونکہ ہمیں 5Q کس کے equal ہے یہ find کرنا تھا تو یہ 5 ادھر divide ہو رہا ہے دوسری طرف جائے گا تو multiply ہو جائے گا تو یہاں ہمارے پاس 5Q is equal to 4L آ جائے گا تو آج ہم نے 10th class کی میعت کے exercise 3.1 کا question number 10 حل کر لیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا question number 11 حل کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کر دیں